معروف عالم دین مولانا تارک زمین نے پہلی بار اپنے بچپن کی یاد سے متعلق کھل کر گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ زمانہ تارک علمی میں نہ صرف فلمی رسنالے پڑتے تھے بلکہ وہ پورا دن گانے سننے کے علاوہ فلمیں بھی دیکھا کرتے تھے مولانا تارک زمین نے چند دن قبر حافظ احمد کے پورکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے بچپن کی یاد و سمیہ تبلیغ میں جانے اور پھر عالم دین بننے کی کہانی بھی سنائی انہوں نے بتایا کہ انہیں کالج کے ایک دوست سبردست پہلی بار تین دن کے لئے تبلیغ لے گئے تھے جہاں انہیں مزہ آیا اور وہ دوبارہ چالس دن کے لئے گئے اور پھر انہیں دوست چار مہینوں کے لئے لے گئے تارک زمین کے مطابق ان دنوں میں پاکستانی مزاہی اداکار رنگیلہ کا کریئر اروج پر تھا اور انہوں نے فلمیں بنانا بھی شروع کی تھی انہیں دنوں میں رنگیلہ کی بنائے گئے فلم دو رنگیلہ ریلیس ہوئی جسے دیکھنے کے لئے وہ بیتاب ہو گئے اور تبلیغ سے بھاگنے کا بھی سوچا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دوست کو جھوٹ بولا کہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں اور پیسے بھی ختم ہو گئے اس لئے انہیں اجازت دی جائے تو وہ گھر جائیں اس کے مطابق انہوں نے تبلیغ سے جانے کے لئے اس لئے جھوٹ بولا کیونکہ انہیں رنگیلہ کے فلم دو رنگیلہ بھی دیکھنی تھی لیکن دوست نے انہیں اجازت نہیں دی انہیں اپنے کپڑے دینے سمیت پیسے بھی دیئے اور پھر یوں وہ ہمیشہ کے لئے تبلیغ کے ہو کر رہ گئے انہوں نے بتایا کہ جب وہ مولوی بن گئے تو رشتہ داروں نے انہیں رشتہ دینے سے انکار کیا پھر ان کی شادی فیصلہ بات سے کہوائے گئی مولانا تارک چمیل کے مطابق شادی کے بعد بھی انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اس لئے شادی کے بعد وہ اہلیہ کی سہولت کیلئے فیصلہ بات منتقل ہو گئے اور پھر وہیں کی ہی رہ گئے مولانا تارک چمیل نے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں درستی کتاب پڑھنے کا شوق نہیں تھا وہ ہر وقت فلمی رسالے پڑھا کرتے تھے جبکہ ٹیوشن کے وقت بھی وہ ہینس فری لگا کر چوری چوری ریڈیو پر گانے سنتے رہتے تھے ان کے مطابق سمانہ تاریب علمی میں کالیش میں ہونے والے پروگرام میں وہ گھر آیا پردیسی گانہ سنایا کرتے تھے جو آوارہ فلم کا تھا اور فلم کو بارہ لاکھ روپے کے بجٹ میں بنایا گیا جس میں سے آٹھ لاکھ روپے گانے پر خرچ کیے گئے انہوں نے کہا کہ آج بھی جب وہ نات خانہ کی گانوں کی دھن پر بنائے گئی ناتیں سنتے ہیں تو انہیں وہ تمام گانے یاد آ جاتے ہیں جن پر وہ ناتیں بنائے گئی ہوتی ہیں مولانا تاریخ جمیل کا مزید کہنا تھا کہ جب وہ تعلیم کی سلسلے میں ہوسٹل میں رہتے تھے تب وہ ہفتہ وار میگزین مصور چھپا کر لائے تھے اور اس کے سروق پر کلوکارہ نور جہان کی تصویر تھی انہوں نے بتایا کہ ہوسٹل میں سختی ہوتی تھی اس لئے وہ رستالے کو چھپا کر لائے اور کلاس پہلے اس کے ساتھ پر ہائے کے وقت انہوں نے رسالہ نکالا اور سب کو کہا جنہوں نے نور جہان کی تصویر والا رسالہ پڑھنا ہے وہ ان کے پاس آ جائیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ زمانہ تاریخ علم کے دوران وہ نور جہان کے علاوہ بھارتی گلوکار محمد رفی اور لطا منگیشکر کو سنتے رہتے تھے اور بعد ازاں کشور کمار بھی بہت مقبول ہوا اور انہیں بھی انہوں نے سنا